جب وقت نزاوئے آقا تو دیدار عطا کرنا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے تو دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی بات بتا دوں اگر چینل میں پہلی بار آ رہے ہوں تو سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن کا بٹن دوا دیں تاکہ آنے والی شہاب بھائی کی اپ ڈیٹ اور بھی اسلامی جانکاری اچھا اچھے عمل وظیفے تو جو بھی اسلامی جانکاری آپ کو انشاءاللہ ملتے رہے گی تو چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو میرے عزیزم آپ ساتھ دلی والی امی نے آج رلا ہی دیا ہے ٹائٹل جو میں نے بنایا پتا کس لیے بنایا کہ واقعی آج انہوں نے ایک اوڈیو بھیجی ہمارے پاس کو اور شہاب بھائی کی ٹیم کے لیے شہاب بھائی کے لیے انہوں نے دعا بھی کی اور انہوں نے کیا کہا آپ لوگ ضرور سن سکتے ہیں تو سنوانے سے پہلے میں آپ سب بتا دوں کہ میں آج آپ کو ایک کلام وہ سنانے والا ہوں جس میں کہ ہر عاشق رسول کی ہر مسلمان بھائی بہن کی تمنہ ہے کہ آقا مرنے سے پہلے اگر آپ کا دیدار ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے ہمارا ایمان ہے ہم جانتے ہیں کہ قبر میں آقا تشریف لائیں گے ہمیں اپنا دیدار کرائیں گے لیکن ہاں جیتے جی اگر خواب میں آقا کا دیدار ہو جائے تو قسم خدا کی زندگی کی میراج ہو جائے تو چلی دوستو میں بتا دوں شہاب بھائی کا کیا معاملہ چل رہا ہے میں آپ کو دیکھیں کلام بھی سناؤں گا امی دلی والی امی جن کی عمر ساٹھ سال کی ہے بہت دعا کرتی ہیں وہ الحمدللہ شہاب بھائی کے لیے اور ان کی ٹیم کے رو رو کے انہوں نے دعا کی ہے الحمدللہ جن کا نام ہے کمر جہاں انہیں ہم امی کہتے ہیں اور ہاں وہ ساٹھ سالز اوپر کی ان کی عمر ہے اور وہ ہم سے بہت محبت رکھتی ہیں الحمدللہ اور انہوں نے ایک اوڈیو بھیجی شہاب بھائی کے ٹیم کے لیے اور ان کے لیے شہاب بھائی کے لیے اور انہوں نے چھوٹی سی ناشری پڑھی لیکن اس میں انہوں نے شہاب بھائی کو دعائیں بھی دیئیں تو دوستو اسے سن کے ضرور جائیں اس اوڈیو کو میں آپ کو آخر میں سنماؤں گا آپ پوری ویڈیو دیکھیں پہلے ایک کلام سنیں اس کے بعد میں اس اوڈیو کو ضرور سن کے جائیں اس سے پہلے شہاب بھائی کا جو معاملہ چل رہا ہے نا میں نے شہاب بھائی کے ٹیم والوں سے بات کی میں نے آپ کو سنایا پڑسو کی ویڈیو میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ویزا تو ان کا کلیر ہو گیا ہے لیکن ابھی کچھ فورمالٹیز واقعی رہ گئی یہ وہ پوری ہونی باقی ہے وہ ہو جائیں گی تو ان کا سفر سروع جائے گا مطلب کہنے کا یہ ہے میرے عزیزوں کہ کچھ نہیں پتا کہ شہاب بھائی کا سفر ابھی تین دن میں چالو ہو جائے کہ چار دن میں چالو ہو جائے یا کل کو ہی چالو ہو جائے لیکن ہاں جیسے ہی شہاب بھائی کا سفر شروع ہو جائے گا ترنت آپ کو ویڈیو مل جائے گی ترنت آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گا کہ شہاب بھائی کا سفر شروع ہو گیا ہے تو اس کے لیے چینل پر جھڑ جائیں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا فٹن دمائیں آپ کو ہر اپ ڈیٹ ملے گی انشاءاللہ دیکھیں شہاب بھائی کو اپنے گھر سے نکلے ہوئے ایک سو ترے پن دن ہو گئے ہیں اور تین ہزار کلومیٹر سے اوپر ان کا بھی سفر ہوا ہے تو آپ لوگ دعا کریں کہ شہاب بھائی کا سفر جلد سے جلد شروع ہو جائے اور ہاں جو مکہ مدینہ جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں آئے آئے قسم خدا کی مال و ذر نہیں ہے لیکن بیتاب ہیں جانے کے لیے بیتاب ہیں مدینہ دیکھنے کے لیے آقا کا روزہ دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں ان کے لیے بھی بلخصوص دعا کرتے رہیں اور نماز کا دھیان رکھیں نماز کا خیال رکھیں ماں باپ کی عزت کریں ماں باپ سے بھی گزاری سکے بچوں کی عزت کریں بچوں پر شفقت کریں اور اپنے کسی بھی بھائی بہن کا دل نہ دکھائیں آجزی کے ساتھ میں اپنا اخلاق اچھا کریں نماز کا خیال کریں انشاءاللہ آپ کے زندگی میں خوشحالی رہے گی میرا دعویٰ ہے یہ آپ ان باتوں پر عمل کریں زندگی میں کامیاب ہونے کی یہ دلیل ہے تو چلی دوستو ابھی آپ کو کلام سناتے ہیں اور کلام کے بعد میں وہ امی کی دلی والی امی کی اوڈیو جرور سن کے جائیں تو کلام بھی سناتے ہیں آپ بنے رہے آقا سے کتنی محبت ہے اے اے میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آجانا رسول اللہ تو چلی دوستو آخر میں وہ امی کی اوڈیو جرور سنے تو اس سے پہلے کلام سنتے ہیں اے نور خدا آگے آنکھوں میں سمجھانا اے نور خدا آگے آنکھوں میں سمجھانا یا دل پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردانشی دل کے پردے میرا ہاں کرنا جب وقت نزا ہوئے آقا دیدار عطا کرنا اور سنوڑ میں قبر اندھری میں گھبراؤں گا جب تنہا گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا تو روشن میری تربت کو لِللہ حضرہ کرنا جب وقت نزا ہوئے آقا دیدار عطا کرنا جب وقت نزا ہوئے آقا تو دیدار عطا کرنا سُنے اور مجیر میں ہوں چاہاں بھرکا مہشے میں بھرم رکھنا مجیر میں ہوں مجیر میں ہوں جاہاں بھرکا مہشے میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا ہاں رسوائے زمانہ دامن میں چھپا لینا مقبول یہ عرض میری لِلہ حضرہ کرنا جب وقت نزا ہوئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گمبد والے مذور دعا کرنا جب وقت نزا ہوئے آقا تو دیدار عطا کرنا آقا دیدار عطا کرنا آقا دیدار عطا کرنا چہرے سے زیاں پائی ان جاد ستاروں نے چہرے سے زیاں پائی ان چاند ستاروں نے اس در سے شبا پائی دکھ درد کے ماروں نے اس در سے شبا پائی دکھ درد کے ماروں نے وہ آتا ہے انہیں سابر ہر دکھ کی دعا کرنا ہر دکھ کی دعا کرنا جب وقت نزا ہوئے آقا تو دیدار عطا کرنا تو واقعی میرے عزیزوں جب وقت نزا آئے یعنی آقا جب موت کا وقت آئے تو آقا اپنا دیدار عطا کر دینا ہر مومن مسلمان بھائی بہن کو آقا دیدار عطا کر دینا واقعی یہ کلام تنہائی میں اگر سن لیا جائے اکیلے میں سن لیا جائے دل کی گہرائی سے سچے دل سے سن لیا جائے تو قسم خدا کی روح کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی تو چلیئے میرے عزیزوں دل سے شکریہ آپ کا آپ نے یہ کلام پورا سنا اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے اللہ ہر مسلمان بھائی بہن کی نیک جائز تمنا پوری کرے آمین کہہ دیں آپ آخر تک بنے رہے دل سے آپ کا شکریہ شہاب بھائی کی اپ ڈیٹ کیا ہے اپ ڈیٹ وہی ہے ابھی رکے ہوئے ہیں انشاءاللہ جیسے ہی ان کا سفر شروع ہوگا آپ کو ہم انشاءاللہ ترنت بتائیں گے بہت جلدی بتائیں گے دعا کریں دو چار دن میں ان کا سفر شروع ہو جائے تو اب آخر میں جو میں نے آپ سب بتایا تو جو ہماری امی جنہیں امی کہتے ہیں دلی کی رہنے والی ہیں کمر جہاں نام ہے ان کا ساٹھ سال سے اوپر کی ان کی عمر ہے تو انہوں نے شہاب بھائی اور ان کی ٹیم کے لئے دعا کی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ چھوٹی سی ناز شریف انہوں نے پڑھی تو آپ ان کے اس نظرانے کو بھی قبول کریں اور ان کی اوڈیو ضرور سن کے جائیں اور انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں آپ لوگ سبھی کے لئے دعا کرتے رہیں اور پوری امت میں جو جو بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں بالخصوص آپ ان کے لئے دعا کرتے رہیں اور جو بھی مکہ مدینہ جانے کے لئے تڑپ رہے ہیں ان کے لئے بھی دعا کرتے رہیں اور جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اللہ سے دعا ہے پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں ہر مسلمان بھائی بہن کی ہر پریشانی دور کر دے پروردگار تو انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح دس وجہ ایک نئے کلام کے ساتھ نئی ویڈیو میں آپ کا چھوٹا بھائی محمد سلمان رضا قادری تو آپ لوگ ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح دس وجہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں السلام علیکم شہاب شہاب کی ٹیم کو میری طرح سے اللہ آپ کو جلدی سے جلدی تیار ہو جائے اور آپ کا سفر چال ہو جائے اللہ آپ کی ہر مشکل آسان کرے سفر کی ہر شیطانی فلس بس سے اللہ آپ کو بچائے ہر دشمنوں کے ساتھ سے آپ کو بچائے ہر پریشانی ہر بیماری سے آپ کو بچائے اللہ یا اللہ میرے بیٹے شہاب کو حضور کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے جلدی سے جلدی اللہ الہی میں ہوں بس خطاوار تیرا مجھے بخش دے نام غفار تیرا الہی بتا چھوڑ سرکار تیری کہا جایا بندہ لاچار تیرا نگاہ کرم ٹوک بھی کافی ہے تیری میں ہوں گرچے بندہ بہت خراب تیرا دوا یا رزا کیا کروں میں الہی کہ درو بھی تیری ازار تیرا مرسلا دوا کسے چاہوں تو شافی ہے میرا میں بیمار تیرا الہی میں سب چھوڑ گھر بار اپنا لیے پکڑ اب تو دربار تیرا سیوا تیرے نہیں کوئی اپنا یا رب تو مولا ہے میں عطبے بیکار تیرا کہا جاؤں جس کا نہیں کوئی تجبن کسے ڈھونڈے جو ہو طلبکار تیرا اٹھا غم رک امید امداد حق سے تجھے غم ہے کیا رب ہے غم خار تیرا الہی ہو میری منتظر مقبول کہ رت کرنا ہر کس نہیں کر تیرا آمین سبحانہ آمین سبحانہ